نماز جو ہے وہ اللہ رب العزت سے براہراس لینے کا ذریعہ ہے اور نماز بعض لوگ کہتے ہیں کبھی یہ اشارے کرنے سے کیسے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں جیسے اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ رزق عطا فرمائیں گے اللہ قبر کے اندر جو ہے اس کا آسانی کا معاملہ کریں گے بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کریں گے فلسرہ سے گزار دیں گے یہ سارے ایک کے سارے اور بہت سارے وعدے ہیں نماز کے اوپر تو صرف نماز یہ اشارے ایک دو تین یہ اشارے کرنے سے کیا مل جاتا ہے تو ایک عام سی مثال ہے کبھی چوک کے اوپر جا کر جو ٹریفک پولیس وارہ کھڑا ہوتا ہے اسے جا کے پوچھو کہ بھئی آپ یہ اشارے کیا کر رہے ہو کبھی وہ یوں کرتا ہے کبھی یوں کرتا ہے کبھی ادھر سے یوں کر دیتا ہے کبھی پیچھے ہاتھ کر لیتا ہے تو جا کے پوچھو کہ اشارے کیا کر رہا ہو تو بتائے گا کہ بھائی اس اشارے کرنے کی حکومت نے میری ڈیوٹی لگائی اور جب میں یہ اشارے کرتا ہوں تو اس اشارے کرنے کے بعد مجھے حکومت پیسے دیتی ہے تنخواہ دیتی ہے جس سے میرے گھر بار کا پورا کا پورا نظام چلتا ہے کسی بھی ملک کی حکومت ہو چھوٹے سے علاقے کی ہوتی ہے حکومت تھوڑی سی حکومت اور تھوڑے سے پیسے دے کر اسے بندہ خوش ہوتا ہے اور اسے کھڑا ہوا تیز دھوپ کے اندر گرمی کے اندر تبتا ہوا رنگ کالا ہو رہا ہے اس کا لیکن اسے ان اشاروں کے اوپر یقین ہے جو وہ ٹریفک پولیس والے اشارے کر رہا ہے کہ اس سے مجھے رزق ملے گا روٹی ملے گی پیسہ ملے گا کپڑوں کا بندوست ہوگا تو میرے بھائیو جب ایک پولیس والے کو یہ یقین ہے تو یہ ایمان والے کو یقین کیوں نہیں کہ چھوٹی سی ملک کا بادشاہ نہیں زمین و آسمان کا بادشاہ قل اللہم مالک الملک ساری کی ساری جہان کی بادشاہ جس اللہ کی ہے وہ اکیلا کیوں نہیں کسی کو اشارے کرنے پر روٹی دے سکتا اللہ تعالی بغیر کمائے رزق عطا فرما سکتا اور اس کے واقعات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں کہ منو صلوہ اللہ تعالی نے اتارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اوپر رہا تھا نے کھانے اتارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے اوپر رہا تھا نے کھانے اتارے ہمارے اولیاء اللہ کے کتنے واقعات بھرے بڑھے ہیں کتابوں کے اندر کہ اللہ تعالی نے ان کو جہاں پر وہ بیٹھے ہیں بس اللہ اللہ کر رہے ہیں اللہ تعالی وہیں ان کے پاس رزق پہنچا رہے ہیں حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے کہا اے نبی جی ہم آپ سے رزق کمبانا نہیں چاہتے رزق تو آپ کو ہم عطا کریں گے آپ تو بس نماز پڑھئے تقوی حاصل کیجئے اور ہر جگہ پر یہ تصلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھئے قربانے کیجئے صدقہ کیجئے خیرات کیجئے نماز پڑھئے جی اور قربانے کیجئے تو حضور اقضاء صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہی ایک وظیفہ تا فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی عمر پیش آتا اذا حضبہ امر فضع الی الصلاح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما نماز کی طرف متوجہ ہو جاتا فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نماز والا ہو جاتا لیکن یہاں ایک بات یاد اکھنا ضروری ہے کہ جیسے وہ اشارے کرنے والا اشارے اگر صحیح کرے گا ٹریفک پولیس والا تو وہ گاڑیاں صحیح چلیں گے اور اس کو اس کی وجہ سے اجرت ملے گی اور اگر وہ دونوں ادھا کی ٹریفک کو بھی ایدھر کی ٹریفک کو بھی ایسے ایسے کر دے ادھر والی بھی چل پڑے تو کتنے نقصانات ہوں گے کتنے حادثیں ہوں گے تو اس کو تنخواہ ملنے کی بجائے حکومت اسی کو پکڑ لے گی اور وہ ساری کی ساری جتنا بھی نقصان ہوں وہ سب اس کے خاتے میں آ جائے گا کہ اس نے دونوں طرف کی کہ اشارے آپس میں ملا دیئے اور اشارے ملنے کی وجہ سے بہت ساری گاڑیوں کا بہت ساری جانوں کا نقصان ہو گیا اب اسے رزق نہیں ملے گی تنخواہ نہیں ملے گی اسے اب کیا ہوگا کہ اب الٹا اس کی بٹائی ہوگی اس کے اوپر جرمانہ لائے گا اور حکومت اسے نوکری سے نکال دے گی تو آج ایمان والا نماز تو پڑھتا ہے ایمان والا نماز پڑھتا ہے لیکن نماز کو سیکھنے پڑھتا اشارے غلط کر دیتا ہے ابھی رکو سے صحیح اٹھتا نہیں کہ سجدے میں چلا جاتا ہے پہلے اشارہ پورا نہیں ہوا اس نے دوسرا کر دیا ایک سجدے سے نہیں اٹھا کہ دوسرے سجدے میں چلا گیا حضور اقلس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت برا کہا اور جز قبوے ٹھونگے مارتا ہے کہ ایک اشارہ بھی پورا نہیں ہوا دوسرا کر دیتے ہیں آرام ہم سے تسلی سے نماز پڑھنے میں ایک سے ڈیوڑ من زیادہ لگ جائے گا بس تو وہ نواز اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائے گی اور اللہ رب العزت اس کے اوپر عجر عطا فرمائیں گے اور اللہ کی رحمت اور برکت کے دروازے اللہ تعالی اس کے اوپر کھولیں گے اللہ تعالی خوش ہوں گے کل میں ایک صاحب کے پاس گیا تو جا کر میں بیٹھا وہ صاحب نماز نہیں پڑھنے آتے تو میں گیا تو انہیں معلوم ہوگی پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا پتہ کیوں آیا ہوں کہ نماز نہیں پڑھنے آرام میں اس لیے آیا ہوں میں نے کہا بالکل پھر میں نے بس تھوڑی دیری بیٹھنا تھا واپس نکلنا تھا تو انہوں نے مجھے چائے پیش کی چائے کا ہوتل انہوں نے مجھے چائے پیش کی تو میں نے کہا کہ چائے میں ابھی ناشتہ کر کے آیا ہوں چائے میں نے نہیں پینے لیکن انہوں نے پھر بھی پلائی پھر جلدی سے انہوں نے اپنی ہوتل میں سے دودھ لیا اور دودھ میرے موڈر سائیکل کے ساتھ رٹکا دیا کہ یہ لیتے جانا میں نے انہیں کہا کہ دیکھو میں آپ کے پاس آیا ہوں میں نے آپ سے کوئی سودہ نہیں خریدا کوئی کچھ نہیں کیا لیکن ایک آنے والے کہ آپ کے دل کے اندر اتنی قدر ہے کہ آپ چائے پلا رہے ہو آپ اسے دودھ دے رہے ہو جو آپ کے بس کے اندر ہے وہ آپ عطا کر رہے ہو اسے کیا جو اللہ کے دربار کے اندر جائے گا تو اللہ اس کی قدر نہیں کریں گے اللہ اس کی مہمان نوازے نہیں کریں گے اللہ اس کو نہیں دیں گے ایک انسان اپنے آنے والے کے پاس اپنی حیثیت کی مطابق ادا فرماتا ہے وہ اللہ وہ پروردگار وہ بادشاہوں کا بادشاہ وہ غنی ساری دنیا کو سارے کے سارے خزانے دے دے اس کے خزانوں کے اندر کم ہی نہ آئے ہر بندے کو بادشاہ بنا دے ہر بندے کو سونے کا محل دے دے ہر بندے کو سونے ساری مقیامت تک کی زندگی دے دے اس کی خزانے کے اندر زرہ برابر بھی فرق نہیں آتا تو وہ کیا اپنے گھر میں آنے والے کے قدر نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو حد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو چہرہ دوتا ہے اللہ چہرے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے حتیٰ کہ آنکھ اور آنکھ کے اندر تک کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے کلی کرتا ہے تو موہ داعت جہاں جہاں بھی گناہ پھسا اللہ تعالیٰ اس کو نکال کے صاف کر دیتا ہے سر کا مسا کرتا ہے سارے سر کے گناہ معاف ہو جاتا ہے پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتا ہے پھر جب یہ چل کے جانے لگتا ہے اپنے گھر سے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ گویا کہ میرا بندہ یہ احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے آ رہا ہے حدیث مبارکہ ہے حضور اقتصال اللہ علیہ وسلم اور پھر جب وہ ایک ایک قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے درجات کو برم کرتے ہیں اور فرشتے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں جب تک وہ نماز کی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں گویا کہ وہ نماز کے اندر ہی ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ ایک قدم رکھتا ہے تو اللہ رب رضیت کی گناہوں کو معاف کرتے ہیں خطاؤں سے درگزر فرماتے ہیں درجات کو بلند فرماتے ہیں تو اللہ بڑے رحیم ہے اللہ بڑے کریم ہے اور جب وہ مسجد کے اندر آتا ہے تو آنے کے بعد جب وہ اپنے اللہ کے سامنے اپنے سر کو رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گویا کہ اس نے اپنے سر کو میرے قدموں کے اندر رکھا تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں اور خوشی پر کیا انعامات اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اللہ کے خزانے بے بہاں ہیں اور نماز کیا یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ سکر محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم جسے محبت کرتے ہیں تو بار پر فون کر کے بولاتے ہیں کہ بہت دن ہو گئے آئے نہیں بہت دن ہو گئے بہت دن ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ایک دن میں پانچ مرتبہ صبح اٹھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ پہلے میرے پاس آئے پھر تھوڑی دیر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان تھوڑا سا کام کے اندر کھیتی باڑی والا کھیتی کے اندر مصروف ہوتا ہے دکاندار دکان کے اندر مصروف ہوتا ہے تاجی تجارت کے اندر مصروف ہوتا ہے زمیندار زمین کے اندر مصروف ہوتا ہے دفتر والا دفتر کے اندر مصروف ہوتا ہے تو اس کی مصروفیت اس کی ذہنیت اس کا دل دماغ جیسے ہی دنیا کی طرف مائل ہونا شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ میرا بندہ دنیا کے اندر مائل ہو دنیا کی طرف کھیجے اللہ تعالیٰ پھر آواز دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح آؤ میری طرف آؤ کامیابی کی طرف پھر اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں پھر تھوڑی تیزی آتی ہے کام کے اندر اثر کے وقت تیزی آنا شروع ہوتی ہے انسان ارجتا ہے جلدیل اپنے کام کو سمیٹ رہا ہوتا ہے تو پھر دنیا کے طرف انسان مائل ہونا شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر بولا رہتے ہیں اثر کی نماز کے پھر میرے گھر کے اندر آ جاؤ پھر میرے سے ملاقات کے لیے آ جاؤ پھر اللہ تعالیٰ اپنے میزبانی فرماتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہے جیسے ہی مغرب ہوئی تو پھر مغرب کے اندر مغرب کے اندر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو چاہتے ہیں کہ میرے پاس آئے جب تھک جاتا ہے ہار جاتا ہے پھر جب رات کو سونے کے لیے تو آخری عمل بھی یہ میرے پاس ہی آ کر پھر واپس اپنے گھر کے اندر جائے نیکی کرے بار بار اللہ کے پاس بار بار اللہ کے پاس بار بار اللہ کے پاس تو اللہ اتنا ہم کو اپنے پاس کرنا چاہتے ہیں ہمیں بلانا چاہتے ہیں اور ہم اتنے دور بھاگتے ہیں ہم کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے جو اللہ رزق دے رہے ہیں اس کے لئے ٹائم نہیں ہے جس اللہ نے گھر دیا اس کے لئے ٹائم نہیں ہے جو اللہ عزت دے رہے ہیں اس کے لئے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس تو اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لنا نہیں پڑھتے کم سے کم ایک سے شروع کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نا بھئی یہ تو ہمارے دیار کے اندر میں مشہور ہے یہ چیز کہ جو اگر دن کی ابتدا اچھی ہو جائے تو پورا دن ہی اچھا ہوتا ہے ہمارے اللہ جس تمہاروں کے بسم اللہ اچھی ہو گئی تو انشاءاللہ سارا دن اچھا گزرے گا ابتدا خراب ہو گئی تو بس سارا دن آج تو بس ایسے گزرے گا تو جس کی ابتدا اچھی ہو جائے بسم اللہ اچھی ہو جائے اللہ کا نام اچھا ہو جائے شروع شروع میں اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے نام سے ابتدا ہو گئی نماز سے رکول سے سجدے سے درود پاک سے تلاوت سے اس کی ابتدا ہوئی سارا کا سارا دن بہترین گزرے لیکن اس کو ہم سیکھیں اور اپنے عمل کے اندر لانے کی کوشش کریں ایسا کریں گے اللہ تعالی دنیا کے اندر بھی عزت ادا فرمائیں گے اللہ آخرت کے اندر بھی اس کی مہمان نوازی کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرما دے اس کے اللہ تعالیگ اللہ تعالیگ اللہ